ارے بھئی جب آپ کائر تھے کمزور تھے یا سکشہ میں کم تھے تب ہی تو آپ پرتیچار ہوئے اگر آپ گندے شبدوں کا پریوک کرے ہیں تو اس سے آپ کے چریتر کا اور آپ کے اتیاز کا پتا چلا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو اس کے بارے میں بھی جو ہمارے نو بودھ ہیں الگ الگ طرح کے ترک دیں گے اور اس بات کو دبانے کا پریاث کریں گے بودھ درم کیا ہے بس سناتن ہی تو ہے سناتن کا واسطہ ایک صوروب بودھ درم ہے نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا ہندوستان ٹونٹی فور پر اور میں آپ سب کے ساتھ ویپین چوہدری دلیت سماج کے لوگ بودھ دھرم آکر کیوں اپنا رہے ہیں یہ سوال ہم نے ماراجی سے کیا تھا تو ماراجی نے اس کا بڑے سندر طریقے سے جواب بھی دیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے جس طریقے سے ماراجی نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے تو ان پر ہی کہیں سوال کھڑے کر دیئے ہیں ماراجی نے کہا تھا کہ سناتن دھرم سے ہی بودھ دھرم نکلائے لیکن سوال اٹھانے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سناتن دھرم سے بھی پہلا بودھ دھرم ہیں آج بات چیت کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ مہنت آنن سوامی جی موجود ہیں ماراجی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اندوستان ٹونٹی فور پر آپ کا بھی مندر میں بہت بہت سواگت ہے پریہ بار ماراجی ہم نے آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ دلیت سماج کے لوگ بودھ دھرم آخر کیوں اپنا رہے ہیں تو آپ نے بڑے سندر طریقے سے اس کا جواب بھی دیا تھا لیکن اب دلیت سماج کے ہی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ماراجی کو گیان نہیں ہے سناتن دھرم سے بھی پہلا بودھ دھرم ہیں تو آپ نے جو ساستروں کو پڑھا ہے وید پران کو پڑھا ہے تو کیا واسطوں میں سناتن دھرم سے بھی پہلا بودھ دھرم ہیں دیکھے گا پریور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سناتن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو صدا سے ہو سناتن کی شروعات آپ نہیں کہہ سکتے اب اگر بودھ کے بارے میں ہم بات کریں تو سپش روپ سے ثابت ہوتا ہے کہ بودھ کے بعد کا ہے بھگوان بودھ نے بھی بودھ دھرم نہیں چلایا تھا انہوں نے لوگوں کو مانوتا کا سندیش دیا تھا اس سناتن دھرم کے اندر جو گلتیاں آ گئی تھی جو پاکھنڈ آ گئے تھے ان پاکھنڈوں سے ہٹنے کا سندیش دیا تھا سندیش دیا تھا کہ یہ گلتیاں ہیں ان گلتیوں کو ٹھیک کرو نیروان کی طرف آپ بڑھو لیکن لوگ کہنے لگے کہ یہ جو بودھ دھرم ہے سدا سے کیسے ہے سناتن کا نام ہی اپنے آپ بتا رہا ہے کہ وہ سدا سے ہے اور بودھ کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ بودھ سے چلا ہے تو یہ سپش روپ سے بات ہے دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بودھ کے جو ماتا پیتا تھے راجہ سدھو دن تھے ماتا کا نام مہا مایا تھا دونوں کشتریہ تھے کیا وہ بھی بودھ تھے یعنی بیٹے کے دھرم کو پہلے سے اپنائی ہوئے تھے دوسری بات وہاں پر سبھی لوگ کہتے ہیں کہ بودھ کے چریتر میں آپ پڑھ لیجئے گا ان کے جیون چریتر میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ بودھ کے جنم سے پہلے ہی جوتش نے بتا دیا تھا بہت سارے جوتشوں نے بتا دیا تھا کہ اس پرکار سے یہ ویراغیہ کو پرابت ہو جائے گا اور گھر کو چھوڑ دے گا یعنی جوتش کو بھی مانتے تھے ان کے ماتا پیتا یعنی پھر بودھ کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت سارے پریاس کیے کہ یہ یہاں پر روک جائیں اب سوال اس بات کا ہے کہ جب کوئی بھی ویقتی ہندو درم کو سوامی ویوکانند نے کہا تھا کہ کوئی بھی ویقتی جب ہندو درم کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ وہ ہندو درم کو چھوڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو درم کا ایک اور دشمن بڑھ گیا ہے تو وہ ہندو درم سے نفرت کرتا ہی کرتا ہے یہ سوابہ وکسی بات ہے اس نفرت کے قارن الگ الگ لوگ کہانیاں گڑتے ہیں کیا ہندو کوئی کہانیاں نہیں گڑتے ہندو کا درم ہی کہانیوں پر ٹکا ہوا ہے ابھی اہوی اسٹمی کی پوجا تھی ہمارے پتر کے لیے جائر سی بات ہے ماتا اپنے پتر کے لیے کرتی ہیں پوجا کرتی ہیں تو ہمارے پتر کی جو ماتا جی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بھی پوجا کرا دیجی ہم نے پوجا اچھے طریقے سے کرائی گریبیدان سے پوجا کرائی پھر کہانی وغیرہ کوئی پرکرن نہیں بولے کہ کہانی نہیں سنائی جاتی کہ آپ کے یہاں کچھ آس پاس نہیں بھئی کہانیوں میں ہم بہت زیادہ وشواس نہیں رکھتے ہیں کہانیاں گڑ دی گئی ہیں تو ٹھیک ایسے ہی بدھ کے نام پر کچھ کہانیاں گڑنے کا کتری شبد کہاں سے آیا جیسے ایک شبد ہے دہی مول شبد جو ہے وہ ددھی ہے ددھی سے دہی بنا ہے وکرت ہو کر کے بنا ہے ٹھیک ایسے ہی مول شبد گردب ہے جس کو گدھا کہتے ہیں مول شبد پتر ہے جس کو پتا کہتے ہیں مول شبد ماتر ہے جس کو ماتا کہتے ہیں تو یہ مول شبدوں سے تھوڑے سے اس سے ملتے جلتے شبد بن گئے ہیں جو کشتری ہے کشتری سے کتری بن گیا ایسے ہی دھرم اس سے دھم بن گیا بولے کہ یہ ہمارا دھرم نہیں ہے ہمارا دھم ہے اگر انگریج کہیں گے وہ کہیں گے ریلیجین ہے اگر مسلمان کہیں گے وہ مجھب ہے ارے بھائی نام سے کیا فرق پڑتا ہے مول دھاتو تو وہی ہے نا اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتا دوں کہ دھرم کا کبھی بھی عشور سے مطلب نہیں رہا یہ جروری نہیں کہ آپ عشور کو مانیں تب ہی آپ دھرم کے ماننے والے ہوں گے دھرم کا ایک ساماجک نیموں کا ایک ایسا سمویدھان بن گیا جو کی لکھت ہو یہ بھی جروری نہیں اس سمویدھان کے انسار آدمی سبیتہ سے جی کر کے مانوطہ کے ساتھ آگے بڑھے تو وہ ہے دھرم کا کام ہوتا تھا جہاں عشور سے جڑنے کی بات ہوتی اس کو کہتے ہیں آدھیاتم آتما کا اس پرماتما سے سمبند اور اس کو گہرائی سے جاننا وہ ہے آدھیاتم ہے دھرم تو لوگوں کو مانوطہ سکھانے کے لیے اچھا ناغرک بنانے کے لیے اچھا شہری بنانے کے لیے اس کے لیے چلا تھا اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ بہت دھرم بہت زیادہ بہت سندر طریقے سے کام کرنے والا دھرم بنا ہے کیونکہ اس سمیں منوشوں کے ساتھ میں پشوت ویوہار ہو رہا تھا چھوٹے بڑے کی بھاونہ بہت زیادہ تھی یجوں میں پشوت کی بلی دی جا رہی تھی اس سمیں انہوں نے ان چیجوں کا ویروض کر کے کہا کہ مانوطہ کی طرف بڑھو یعنی سیدھے سیدھے بات ہے کہ بھئی نر سوا ہی نارائن سوا ہے آپ اگر درد دکھی کی دین کی دریدر کی ستھتی کو دیکھ کر دیا سے نہیں بھر رہے تو پھر آپ کا دھرم کس کام کا تو جائر سی بات ہے بودھ نے دھرم کی واسطوک پریباشا کو لوگوں کے سامنے ستھاپیت کیا تھا لیکن بودھ کے ماتا پیتا وہ کشتریے تھے اور بودھ نے کبھی بھی کبھی بھی سناتن کا ویروض نہیں کیا اور بودھ دھرم جو ہے وہ بودھ کے بعد چلا ہے اب ایسا ہے کہ دیش میں سب سے پہلا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جو پرانے بودھ دھرم کو ماننے والے ہیں وہ یہ جو نے نے بودھ بن رہے ہیں ان کو سویکار ہی نہیں کرتے دیکھے گا بودھ دھرم کے بارے میں بھی میں بات بتاتا ہوں بودھ دھرم میں اگر میں پوچھوں کہ یہ تارارانی کون ہے اس میں وجریان وغیرہ جو ساخھا ہوتی ہیں ان میں مہا یان وغیرہ جو ساخھائیں ہوتی ہیں ان کے الگ الگ ویچار کیوں ہیں تنتر منتر پساچنی وغیرہ وغیرہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں جبکہ بودھ نے تو پاکھنڈوں کا ویروض کیا ہے لیکن پھر بھی ان کے الگ ساخھائیں بن گئی ہیں تو سبھی بودھ لوگوں کو بھی ایک جیسا نہیں مان سکتے دوسری بات بودھ میں بودھ نے ایک بہت سندر بات کہی وہ کہی تھی نیروان آدمی کا مکھے لکشے کیا ہے آدمی اس سے پہلے یہاں پر بات کرتا تھا کہ آدمی سورگ میں جائے گا اب سورگ میں جائے گا وہاں کیا ملے گا کہ وہاں آرام سے رہے گا سخ کے ساتھ میں رہے گا کوئی جرہ نہیں ہوگا بڑھاپا نہیں ہوگا کوئی مٹیو کا بھے نہیں ہوگا کوئی روگ نہیں ہوگا تو آدمی کے من میں کیا آئے گا کہ تو مجھے سے رہیے گا تو تو بس یہاں پر یہی کام کرلو اس کے بعد بس آرام سے رہنا ہے من میں کیا ہوا واسنہ ہی تو بڑی اچھا ہی تو بڑی پھر اس کے علاوہ کیا کہتے تھے موکش کہ موکش مل جائے گا انہوں نے موکش سے بھی آگے کی ایک عوستہ کا ذکر کیا کیونکہ موکش تو اس کا پرنام ہے ہی ہے وہ ہے نیروان نیروان کیا ہے کہ جب آدمی بھے سے لجہ سے شوک سے نفرت سے کرود سے عرشہ سے ان ساری چیزوں سے ہٹ جائے گا اور ان سے چھوٹ کر کے پور گیان کی ستھتی کو پرابت کر لے گا تو وہ ویقتی کیا ہو گیا نیروان کو پرابت ہو گیا اب ایک ویقتی بود بن گیا اور بود بن کر کے کیا کہے گا ارے یہ مہاتمہ آئے ہیں چل کر کے ان کو کیا پتا ہے یہ ایسے ہوئے ہیں یہ پندیتے سے ہوئے ہیں یہ ایسے ہوئے ہیں دس گالیاں دینی شروع کی میں تو نفرت سے بھر گیا نا جب بودھر میں پہلی ہی بار کوئی ویقتی گیا تو وہ نفرت سے بھر گیا ہندووں کے پرتی گالیاں دینہ اس نے شروع کر دی تو جب گالیاں دینہ شروع کر دی نفرت سے بھر گیا اور پرچار کا پورا کا پورا کیندر یہ بنا کر کے رکھا کہ ہندووں کا بھی ناشو اور بھئی ہماری بات سہی ہو تو نفرت سے تو بھر گیا نیروان کہاں پرات کر لے گا یعنی بودھ کی منسہ کچھ اور تھی ان کی منسہ کچھ اور جب یہاں پر دلیتوں پر اتیچار ہو رہا تھا یا آج بھی کہیں کہیں پر ہوتا ہے جب کوئی دلیت بودھ بودھ بن کر یا بغیر بودھ بنے بھی گالی دے رہا ہے ان لوگوں کو بھی جو کہ ان کے خلاف بھی نہیں ہیں ان کے درد کو بھی سمجھ رہے ہیں کیول اس لیے کہ وہ سناتنی ہیں یا ہندو ہیں یا ہو سکتا ہے کہ برمان ہیں تو اس سمیں وہ ان کو پھر بھی گالی دے رہا ہے جبکہ ان کے بھاو اچھے ہیں تو وہ بھی ایکسٹریم پر ہیں یعنی جتنا غلط وہ تھے اتنا ہی غلط وہ ہیں تو ایکسٹریم پر رہنا چرم پر رہنا یہ کیا ہے یہ وناش کا قارن ہے یہ نفرت کا قارن ہے یہ ادھرم کا قارن ہے اور مدی کے مارگ کو چننا جو بودھ کا مارگ ہے مدیہ کا مارگ ہے سنتولان کا مارگ اس کو چننا یہی بودھ دھم ہے یہی بودھ دھرم ہے اور یہی مانوتہ ہے اور یہی قائدے میں سناتن دھرم ہے اور سارے کے سارے دھرم یہی سے نکل سکتے ہیں کہ آدمی سنتولان کے مارگ کو چنے نفرت کے مارگ کو قدہ بھی نہ چننے چاہے ادھر کھڑے ہو کر نفرت کر رہے ہیں آپ یا ادھر کھڑے ہو کر برہم من دلیت کو دلیت کہہ کر کے شودر کہہ کر کے اس پرتچاچار کر رہے ہیں تو شودر جو ہے اس کو برہم من کہہ کر کے گالی دے رہے ہیں اپمانت کرنے کا پریاس کر رہے ہیں اور چیج کو اس ہی کے سر پوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں بلے ہی اس کی بھاونائیں اچھی ہوں اور وہ اس بات کو سویکار کر رہا ہو کہ ہاں بھئی پہلے عفیت میں غلطی ہوئی تو دونوں اپنے اسطحان پر اتنے ہی غلط ہیں اور دونوں ہی جاتیوادی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوتم بودھ بھی اکشتریے تھے اب یہ اونی کے چلائے ہوئے دھرم کو مان رہے ہیں تو دلیتوں کو ملا کیا دیکھئے گا پریور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت دھرم چلایا ہی نہیں تھا ان کی جو سکشائیں تھی وہ کشتریوں کے برودھ نہیں تھی تو ان کی جو سکشائیں تھی وہ تو مانوطہ کے لیے تھی اب رہا سوال اس بات کا اب دلیت کہیں گے کہ ہم تو پنڈیتوں نے پریشان کیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں ایک پرشن پوچھتا ہوں اپنے دلیت بندوں سے کہ گاؤں میں جو دیوتا ہیں بولے یہ منگلو دیوتا یہ کالو دیوتا یہ لنگڑا دیوتا یہ بھیرو نات یہ پتا نہیں کون سے نات یہ مدان ننمات کہ کہیں پر پسو کے کان کٹ کر کے چڑھ رہے ہیں ابھی بھی مدان ننماتا پرتیک گاؤں میں ہیں پسو کے کان کٹ کر کے چڑھتے ہیں وہاں پر اور ان کا جو چڑھاوہ لینے والی ہیں چاہے ان کی پوجہ سبھی لوگ کریں چڑھاوہ لینے والے ہیں دلیت بند سے ہیں کیوں بھئی سور کے کان کٹ کر کے چڑھ رہے ہیں وہاں بعد میں ان کو کاٹنا ہوتا ہے بولے کہ ابھی تو پرتیک روپ میں کاٹ دیا بعد میں ان کو کاٹ دیا جائے گا ماتا کے نام پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو یہ چھوڑ چھوڑنے والے ہوتے تھے گاؤں میں شانے یہ سارے کے سارے آپ لوگ ہوتے تھے جو یہاں پر لوگوں کے تنترمنتر بھوت بھگانے والے اس طرح کے کرنے والے جو گاؤں میں لوگوں کے پسووں میں آگ لگا دینا بچوں کی اتیا کرا دینا کہ دیکھو بھائی یہ جو ہے نا آپ کو بچے نہیں ہو رہے اب تمہیں کرنا پڑے گا ان کا بچہ اٹھانا ہے اور اس کی اتیا کر دینی ہے یہ کس نے کرائے ہیں میں کہوں گا کہ ایسا کرانے والے 99 پرتیسط میرے دلیت بھائیو آپ میں سے تھے میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے میں بچنا چاہیے جدی آپ اندویشواس میں پڑھو گے تو آپ کو تو اندویشواس دکھائی دے گا نا اگر آپ اس ایک پرم ستہ سے جڑتے کہ وہ پرم پتہ پرماتما ایک ہے اور اس کو کسی بھی تنترمنتر کی آوشکتہ نہیں اس سے جڑنے کے لیے کسی بھی منتر کی ضرورت نہیں اس سے جڑنے کے لیے میں پوجاری کی پاس بھی نہیں جانا اس پرم ستہ کے ساتھ میں جڑ کر کے رہنا ہے ا اور ہر چیز کو ویگیانک درشتی کون سے دیکھ کر کے پاکھنڈ سے بچ کر رہنا ہے تو شاید آپ کو اس درم سے نفرت نہ ہوتی ہے نفرت کا کارن بھی یہی بنا ہے کہ اجیان میں پڑے اسکشہ کے کارن دکھ بھوگنا اور اسکشہ کے کارن ہی ان لوگوں کے چنگل میں پھش جانا جو اپنے آپ کو سورن کہہ کر آپ کا ترسکار کر رہے ہیں ہم اگر کمجور نہیں ہیں اور ہم لوگ اگر اسکشت نہیں ہیں تو ہمارا شوشن ہو نہیں سکتا ہے جاہر سی بات ہے سیدھی سی بات اب کہیں گے کہ اس دی بینوں کے ساتھ بلاتکار کیا یہ کیا وہ کیا جاہر سی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کائر تھے کیونکہ سنکھا میں آپ کم نہیں تھے تو کائر تھے جاہر سی بات ہے ارے بھئی جب آپ کائر تھے کمزور تھے یا سکشہ میں کم تھے تب ہی تو آپ پر اتیاچار ہوئے تو ٹھیک ایسے ہی اگر آپ لوگ کہیں نہ کہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے دوسرے لوگ آئے آپ تو یہاں پر مون نوازی تھے ششکت تھے طاقتور تھے تو یہ اتیاچار کیوں گئے اسکشہ سے بچو بھائی اگیان سے بچو بھائی کمجوری سے بچو بھائی اگر آپ کے ساتھ کوئی اتیاچار کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اس سے لڑنے کی عمت رکھو جدی اسکشہ کی بات آتی ہے تو شکشہ پرابت کرو جاہر سی بات ہے آپ کو کوئی شوشن نہ کر پائے گا اور کوئی آپ پر اتیاچار نہیں کر پائے گا جو بھی ڈومینیٹنگ کو رہی ہے وہ ڈومینیٹ اس لیے کر پائی وہ کسی میں کسی چیز میں ہم لوگوں سے بہتر تھی جاہر سی بات ہے وہ اتیاچار بھی کریں گی وہ برے بھی ہوں گے لیکن کچھ نہ کچھ شکتی ہو ان کے پاس یا سکشہ کچھ تو زیادہ ہوگی تو میں پنے کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بدھ جو تھے وہ شتریوں سے پریشان ہو کر کے انہوں نے یہ شروع کیا تھا بہت درم نہ تو بدھ نے بہت درم کو شروع کیا بدھ کے بعد میں بہت درم شروع ہوا دوسرے انہوں نے شتریوں کا ویرود بھی نہیں کیا انہوں نے برمنوں کا ویرود نہیں کیا کہیں انہوں نے جاتی کا نام نہیں لیا وہ جاتی وادی تھے ہی نہیں وہ مانوتا وادی تھے انہوں نے اتیاچ کرنے والوں کے خلاف ہی ان کی مہیم تھی اور انہوں نے مانو تاکہ سندیس دنیا کو دیا ہے اور جائیسی بات ہے وہ ایک ایسا سندیس ہے جدی اس سندیس پر لوگ چلیں گے تو دنیا سورگ بن جائے بودھ سناتن دھرم سے نفرت نہیں کرتے تھے وہ تو کیول اس میں ویابت برائیوں سے نفرت کرتے تھے لیکن جو نئے نئے ابھی بودھ بنے ہیں وہ سیدھے طور پر سناتن دھرم پر انگلی اٹھاتے ہیں اندو دھرم پر انگلی اٹھاتے ہیں تو کیا یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے بودھ دھرم کو پڑھائی نہیں ہے انہیں بودھ دھرم کا گیان ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سب سے پہلے پنہ بودھ کی بات پر آ جاؤں آپ نے کہا کہ بودھ جو تھے وہ سناتن سے نفرت نہیں کرتے تھے میں یہاں پر پنہ آ جاؤں چھوٹی سی دو شبدوں میں بات پوچھنا چاہتا ہوں میرا ایک کپڑے میلے ہو جائیں بلکن کالے ہو جائیں اور ان میں بدبو بھی آنا شروع ہو جائیں پسینے میں بدبو آ جاتی ہے کئی بار اتنی بدبو دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہوتی جو آدمی صحیح پرکار سے نہایہ دھویا نہیں ہوتا اس کے پاس آپ گرمیوں میں بیٹھ نہیں سکتے وشش روپ سے برسات کے مصممیں بدبو آتی ہے بہت زیادہ اگر کوئی ویقتی ہمارے ان کپڑوں کو نکال کر کے انہیں دھو دے اچھی پرکار سے دھو دے اور دھو کر کے ان پر پریس کر کے ان کے سندر بنا دے تو کہیں گے یہ ہمارے کپڑوں سے نفرت کرتا ہے نفرت نہیں کرتا ہے وہ اس کپڑوں کی گندگی کو ہٹا رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے بدھ نے سناتن میں بیابت گندگی کو ہٹایا تھا تو انہوں نے سناتن کے صحیح سوروپ کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا سناتن اہنسہ ہے سناتن مانوتہ ہے سناتن لوگوں سے جڑنے کا نام ہے سناتن سمانتہ کا نام ہے انہوں نے وہ چیز دی جو سناتن میں ہونی چاہیے تھی تو سناتن سے نفرت نہیں کرتے تھے بھائی وہ سناتن نہ ہی انہوں نے سناتن کے ویرود میں جاتی کے ویرودی نہیں تھے کسی جاتی ورگ کے ویشیش کے ویرودی جاتی وادی تھے ہی نہیں ان کے حساب سے جاتی تھی ہی نہیں کچھ ان کے حساب سے تو مانا ہوتھے سب ہی تو جاہر سی بات ہے ہم سب کو مانوتہ وادی ہونا چاہیے اور رہا سوال فلال نوبوت دو کا تو میں پھر کہوں گا اس ویڈیو کے کمنٹ پر بھی وہ لوگ آ جائیں گے اور گالیاں دینا بھی شروع کر دیں گے انہیں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا بھائی ان گالیوں سے آپ کا کچھ نہیں ہونے والا آپ پیچھے ہی جائیں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے گالی دینے والے کلچر سے آگے نکلو گالیاں ہم بتاتی ہیں کہ ہم کس سطحان پر کھڑے ہوئے ہیں اب شبد بتاتے ہیں کہ ہم کس سطحان پر کھڑے ہوئے ہیں جو میں گلت بندیوں کو گالی دوں گا تو مجھے پتا میرا پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سطحان پر giant پر کھڑا ہوں پہ رہاں پرہوکر رہے ہیں تو اس سے آپ کے چریتر کا اور آپ کے ایتیاز کا پتا چلا ہے کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو اگر آپ سب یہ شبدوں کا پریوں گے رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ن 45 کی طرف جا رہے ہیں آپ بدھ کے ماننے والے ہیں آپ کسی اور چیز کے ماننے والے ہیں تو مول بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کی چیزوں کا پریچے دیتا ہے گالی دے کر کے یا نفرت کر کے آدمی صدار کر کے اپنے اونچے اٹھنے کے مارگ کو پرسست کرتا ہے اس کے طریقے پچھے اور مہراجی یہ جو نو بود ہیں یہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ امبیڑکرزی کو اے سمانتہ کے بھاو کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بڑی پیڑاؤں کو جھیلا جب امبیڑکر جنہیں اے سمانتہ کے بھاو کو جھیلا اور اونچ نیس کی بھاونا کو جھیلا تو پھر ان کی سادھی ایک برامن مہیلا کے ساتھ کیسے ہو گئے اور کس طریقے سے اونچی جاتی جو برامن جاتی ہے اس نے انہیں سویکار کر لیا پر سمتے میں پریور آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں بھی جو ہمارے نو بود ہیں الگ الگ طرح کے ترک دیں گے اور اس بات کو دبانے کا پریاس کریں گے اس کے بارے میں کوئی جواب ہی نہیں دیں گے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ امبیڑکر بہت بدھی جیوی تھے بہت دور تک کی بات سوچنے والے تھے انہوں نے ہر ایک بیان بہت سوچ سمجھ کر کے دیا ہے چھوٹی سے چھوٹی ان کی باتیں اس دیش کے لیے مہتوپور رہی ہیں آج انہوں نے اس سمویدھان کو جب بند کر کے تیار ہوا تو انہی کے دوارہ انہی کا قطن ہے کہ اگر مجھے موقع ملے کسی سمویدھان کا ویرود کیا جا سکے تو میں سب سے پہلے ہندوستان کے سمویدھان کو جلا دوں گا انہی کا قطن ہے کیونکہ بہت ساری گلتیاں بنتے بنتے ہی ہو گئی تھی اب یہاں پر سوچتے ہیں ہمارے جو دلیت بندوں ہیں چاہ سکشا کی کمی کہیں یا کچھ بھی کی بیٹھ گئے ہیں امبیڑکر جی اور انہوں نے ایک طرفہ لکھ دیا ہے جیسے اپنیاس لکھتے ہیں اور سمویدھان بن گیا رہے سمویدھان نرماتری سبا تھی اس میں بہت سارے لوگ باگ تھے بہت ساری دیسوں سے چیزیں کو اکٹھا کیا گیا تھا بہت ساری کمیاں آگئی تھی تو انہوں نے میتوپون بات گئی تھی انہوں نے آرکشن کے لیے کہا تھا کہ آرکشن صدیب کے لیے نہیں ہے یہ آنے والے سمیں میں ہٹا دیا جائے گا تو مول بات کیا ہے انہوں نے ہزار پرکار کی چیزیں اس پرکار کی کہیں جو دلیتوں کے لیے ٹھیک تھی اب آرکشن سے ہمارا کیا نقصان ہمارا تو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکل ہم بھی اسی قوم سے آتے ہیں جو آرکشن پرات کرتی ہے آپ بھی اسی قوم سے آتے ہیں ہم بھی پنڈیت نہیں ہم بھی برہمن نہیں ہے لیکن میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آرکشن ہمیں کمزور کر رہا ہے آرکشن ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا آرکشن ہماری سوچ کو سنکوچیت کر رہا ہے مول بات کیا ہے اس کے خلاف کو تھے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے بہت درم کے طرف دے تھے بہت درم کیا ہے بس سناتن ہی تو ہے سناتن کا واسطہ ایک صوروب بہت درم ہے انہوں نے کچھ نیا نہیں اپنایا اس دیس کی مٹی سے اس دیس کی سنسکرتی سے پنپی ہوئی اس وچار دھارہ کو اپنایا جو مانا اتاوا دی تھی دوسری بات اگر ان برہمنوں سے نفرت کرنے والے ہوتے تو ایک برہمنی کے ساتھ میں بیوہ کیوں کرتے لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ اور ترک دیں گے اس بات کو نہیں سمجھ رہے میں پھر سے کہوں گا جو ہمارے نو بودھ ہیں کہ نفرت سے بھروگے تو آپ نہ تو بودھ ہو پاؤگے اور نہ اپنا وکاس کر پاؤگے ہاں اگر آپ اپنے اندر یہ کشمتہ پیدا کرو کہ جو بھی آپ پر اتیچار کرنے والا ہے بھول جاؤ کہ کون ہے جو بھی آپ پر اتیچار کرنے والا ہے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اپنے ادھیکاروں کے لیے کھڑے ہو جاؤگے کیونکہ جدی آدمی کے پاس اپنے ادھیکاروں کے لیے لڑنے کی کشمتہ نہیں تو اس کا ادھیکار اس کو نہیں مل سکتا میں آپ کو پنے ایک بات بتا دوں کہ جو ہمارے دلیت بندوں ہیں انہی کے بیچ سے اگر کوئی افسر بن جاتا ہے تو وہ ان دلیتوں پر اس سے بھی زیادہ اتیچار کرتا ہے جو کی آروپ لگاتے ہیں کہ برمان یا دوسرے سماج کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی اتیچار کرتا ہے کمال کی بات میں آپ کو بتا دوں ان کے آرکشن کو کھا جاتا ہے ان کے بچے جو ہیں آرکشن کو پرابت کرتے ہیں اور یہ بیچارے پیچھے اٹھ جاتے ہیں جو ان سے گریب ہیں جن کو آوشکتہ ہے آرکشن کی اور جب اس سسٹم کو ہٹانے کے لیے سرکار پریاست کرتی ہے کہ ہاں بھئی یہ کریمی لیئر لے کر آئے اور اس کو ہٹا دیں تو پھر یہی اپنے دبے کچھلے دلیت جو لوگ واسطوں میں ہیں جن کو ادھیکار ملنا چاہیے تھا یہ لڑتے ہیں بولے کہ نہیں یہ اس کو اسی پرکار رہنے دو تو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں پتا ہی نہیں ہے ہمارے من میں کیونکہ تڑپ ہے کس طریقے سے دیش کے اندر جو ہے اونچ نیچ کے بھاو ختم ہو کس طریقے سے یہ جات پات ختم ہو لیکن جات پات کے ویروہد میں آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے کام کرنا پڑے گا اگر اس طرح سے اندھوی شواس میں بڑھ جاؤ گے تو نہ تو آپ بودھ بن پاؤ گے اور نہ ہی نفرتوں سے باہر ہو پاؤ گے نہ نیروان کی طرف چل پاؤ گے اور نہ ہی اپنے سمان کو پرابت کر پاؤ گے سمان کو پرابت کرنے کے لئے ویگیانک درشتی کون اندھوی شواس سے بچنا سمان اتاکہ بھاو اور جو آپ کی پرسستی کر رہا ہے جو آپ کو سمجھ رہا ہے اس کا سمان کرنا ان چیزوں کا ہونا انیواریہ ہے ملکہ بہت دو کو کچھ پتا ہی نہیں ہے بہت درم کے بارے میں کوئی جان کر ہی نہیں ہے انہوں نے تو بس یہ دیکھ لیا کہ ہم بیڑ کر جنہیں بہت درم گرہن کر لیا تھا اور بس آپ لوگ بھی بہت درم گرہن کر لو ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کی ہندووں سے سکھ ہو گئے اب وہ دلیت لوگ تھے وہ ہندو سے سکھ ہو گئے وہ اس لیے ہو گئے کہ انہیں ہندو درم چھوڑ کر کے ایک نئے ستھان پر جانا تھا اب وہ سارے کے سارے دوبارہ عیسائی ہو رہے ہیں یعنی سکھ درم کو سمجھ کر کے سکھ نہیں بنے تھے اس لیے نہیں کہ سکھ درم کی وچاردارہ سے وہ پرباہ بھی تھی اور سکھ مت کی وچاردارہ سے پرباہ بھی تھی اس لیے نہیں اس لیے کہ بس ہندو تو کوئی چھوڑنا تھا اب اس کو چھوڑ کر کے وہاں بنے تھے تو اس کو چھوڑ کر کے پھر جا رہے ہیں مول بات ہے کہاں تک باغ ہو گے بھائی اگر میں اسلام کے اندر بات کروں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کی کیول ہندو درم کو چھوڑنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے اب ان مسلمانوں میں بھی آپ کو فرق ملے گا اور ان مسلمانوں کی جہنیت میں اور ان کی سوچ میں بھی فرق ملے گا جو واسطوں میں اسلام کو الگ طرح سے لے رہے ہیں اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کی سوچ میں بھی آپ کو فرق ملے گا definitely فرق ملے گا ستر کا فرق ملے گا سوچ کا فرق اگر آپ کو نٹھا کے کان کوئی ستھان بدل رہے ہیں تو آپ کے ویچار نہیں بدلیں گے آپ وہ کہ وہی رہو گے کسی اونچے ستھان کو پرابت نہیں کر پاؤ گے اونچے ستھان کو پرابت کرنے کے لیے میں پنے کہوں گا سکھشا کی عوشتہ ہے اور اچھے ویچاروں کی عوشتہ ہے چلیے تو مہنت آنند سوامی جی کو آپ نے سنا خلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے ہندوستان 24 کے ساتھ نمسکرہ